سب سے پہلے تو جی میں آج بات کا آغاز کرنے سے پہلے آج تھوڑی دیر پہلے جو یہاں ایک بہت ہی غیر مناسب واقعہ پیش آیا میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح پاکستان کی عوام کو ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو اس وقت ملک پر مسلط ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جس میں فواد چودری صاحب تیرے فیرست ہیں جو پیکا کے قانون کے اوپر آرڈننس دے کر آئے صرف اس لیے کہ صحافیوں کی زبان بندی کی جائے ان سے سوال پوچھو تو گالی دیتے ہیں اور یہ خالی صحافیوں کو نہیں دیتے پارلیمنٹ میں بھی ساڑھے تین سال ان سے کوئی سوال پوچھو آگے سے صرف جواب گالی ہوتا ہے گنڈا گردی ہوتا ہے اور بدماشی ہوتا ہے اور یہی وہ رویے ہیں جن کے پیچھے پیکا آرڈننس لانے والے اشخاص ہیں میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں مطی اللہ صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ یہاں بتمیزی کی گئی اور پھر ان کے ساتھ بتمیزی تو کی گئی لیکن پھر صحافیوں کو ان جنرل جو کہا گیا کہ پیسے کھاتے ہیں اور صحافیوں کی اصلیت میں جانتا ہوں اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی میں شدید مضمت کرتی ہوں دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت آئین شکنوں کے خلاف مقدمے پر سمات جاری ہے لیکن وہ آئین شکن جنہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ابھی بھی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اپنی اقتدار اور اپنی کرسی کے ساتھ چمتے ہوئے ہیں اور جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے تمام پاکستان کی نظریں اس وقت بائیس کروڑ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اور آئین شکنوں کو بھی پتا ہے جنہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ کمیشن بنا دے لیٹر گیٹ کمیشن یہ تماشے یہ ڈھونگ اس کو بند کریں جو جالی خط کا فلوپ سین ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کوئی خط تھا ہی نہیں اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں وہ چند حضرات کہ کوئی بیرونے ملک سازش ہوئی ہے بیرونے ملک سازش کا عمران خان صاحب کو ساتھ مارچ کو پتا چل گیا تو تین اپریل تک کا انتظار کیسا بیرونے ملک سازش کا اگر ساتھ مارچ کو پتا چل گیا تھا تو آٹھ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو سپیکر آفس نے جمع کیوں کیا اگر ساتھ مارچ کو بیرونے ملک سازش کا پتا چل گیا تھا جو بیرونے ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو پھر موشن کو پارلمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اور اگر بیرونے ملک سازش کا پتا چل گیا تھا ساتھ مارچ کو تو تھرڈ اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا انہوں نے بلایا ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو لیکن جب ان کو پتا چل گیا اس دن ووٹنگ والے دن کہ ایک سو ستانوے لوو اپوزشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹے ہیں تو ان کو بیرونے ملک سازش یاد آگئی وہ یہ تقریر کر رہے ہیں الیکشن کی جو الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں گے اور نہ قانون ان آئین شکنوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی کیونکہ قانون اب ان کو صرف جیل کی طرف لے کے جائے گی تو ان کے لیے بھی مشورہ ہے کہ جیل کی تیاری کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تب سے پہری بات کہ جو خط ہے سدر کا وہ ایک آئین شکن کا خط ہے وہ آئین کے غدار کا خط ہے وہ خط آئین توڑنے والے کا خط ہے اور اس خط کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے اور جو غیر آئینی طور پر خط لکھے گا اور جو خط کو پرنٹ کرے گا میں سرکاری افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں اور جو ان تمام لوگوں کے حکامات اب مان رہے ہیں وہ تمام کے تمام آرٹیکل سکس کی جو غداری ہے اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں اس سے اجتناب کریں اور صدر صاحب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آرٹیکل سکس کی سزا کیا ہے اس کے لیے تیاری کریں